تو اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گائز اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا یالہ کا جو یہ پکچر ہے اور یہ نام یہاں سے کیسے مٹا سکے آپ کسی بھی روم پہ جاؤگے تو وہاں پر نہ آپ کا جو پکچر ہے وہ شو ہوگا اور نہ آپ کا نیم شو ہوگا لیکن یہ آپ کروگے کیسے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں اس ٹپ بہ اس ٹپ بتاؤں گا اور اس سے پہلے اگر آپ کی یالہ میں کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پرابلم ہے اور آپ لوگ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے اپنا واتس اپ گروپ کا لنک دیا ہے آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ آ کے وائس میسج کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو گائز یہ ہمارا اپنا ایڈی ہے اٹھ اس لیول کی ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ نیم ہے اور نہ میرا پکچر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم چلتے ہیں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے وہاں پر نہیں تھا لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا فروفائل اور میرا نیم لیکن میں نے ریموف کیسے کیا اور میں روم پہ بھی ابھی جا کے آپ کو دیکھاؤں گا کہ آپ جب روم پہ جاتے ہوں وہاں پر آپ بیٹھ ہوگے تو آپ کسی کو بھی آپ کسی کو بھی آپ نظر نہیں آوگے اگر آپ اوپر بیٹھنا چاہتے ہو یا آپ نے روم مائک پہ بیٹھ ہوگی تو کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے یا کہ بھئی یہ کون ہے کیسے آیا کدھر سے آیا ٹھیک ہے تو وہ سب اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یار سب سے پہلے کر دو چینل کو سبسکرائب تاکہ آپ کو میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں یالے کے بارے میں تو آپ کو بروقت ملے کر دو چینل کو سبسکرائب ٹھیک ہے تو چلے شروع کرتے ہیں ویڈیو تو گھر آپ نے کیسے پکچر ریموف کرنا ہے کیسا نیم ریموف کرنا ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے ٹھیک ہے ویڈیو چھوٹا سا ہے دیکھیں آخر تک دیکھو تاکہ آپ کو پورا سمجھ آ جائے تو سب سے پہلے گھر آپ لوگوں نے کیا کر لینا ہے سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ کلک کر دینا ہے گوگل پہ کلک کرتے ہی آپ نے اوپر سرچ پہ لکھ دینا ہے ریموف بیگراؤن آر ای ایم او ایم او بی اے سی ک جی آر او یو این ڈی ٹھیک ہے بیگراؤن تو جیسا آپ ریموف بیگراؤن لکھو گے تو یہاں پر سرچ کر دینا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے یہاں پر پہل اپشن آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس اپشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو جیسا آپ اس اپشن پہ کلک کرو گے تو یہاں پر دوسرا پیج کلے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس اپلوڈ ایم اج پہ کلک کر دینا ہے تو جیسا آپ اس ایم اج پہ کلک کرو گے تو یہاں پر جو پکچر آپ کا ہوگا یہاں پر آپ کو نہیں مل رہا ہوگا تو آپ نے اس بروزن پہ جو ہے کلک کرنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس پہ کلک کرتے ہیں جو ہے یہاں پر آپ کا جو ایم اج ہے وہ یہاں پر آ جائیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں جو ہے اس پکچر کو کلک کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی تصویر ہو کوئی بھی لے لو ٹینشن نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو بیگر Ан гراؤنڈ ہے وہ ریموف ہو چکا ہے لیکن ابھی تک یہ پکچر تو باقی ہے اس کو کیسے ریموف کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے گائیز آپ نے سوچ اس کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس ایڈیٹ پہ کلک کر دینا ہے یہ ایڈیٹ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ نے اس ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے دو اپشن ہے چوز ٹھیک ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس اپشن پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو جیسا آپ اس پہ کلک کروکے تو گئیز یہاں پر دو اپشن پھر آپ کے سامنے آ جکے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون یہ اور ٹو ہی تو آپ نے فرسٹ جو ہے اس کو اس option کو آگے کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کو اے سے full کر دینا ہے full کرنے کے بعد آپ کو نیچے والا option بھی دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو بھی full کر دینا ہے ایسا ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تو full کر دیا آپ نے پھر یہاں سے انگلی کی مدد سے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ paint کا مشروع ہے لیکن آپ نے کرنا کیسے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے یہ recording کی وجہ سے ایسا ہوا ٹھیک ہے تو آپ جیسا اس کو بڑا کرو گے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہاتھ کی مدد سے صاف کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ بالکل صاف ہو چکا ہے بالکل ایک چیز بھی درہا پر نہیں چھوڑنا صاف کر دینا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پھر بھی بتاؤں گا اس کو full کر دینا ہے اور اس کو یہاں پر چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ یہاں پر کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر کچھ نہیں ہے یہ اس کے بعد آپ نے اوپر آپ کو ڈاؤنلوڈ کا اپشن دیکھ رہا ہے تو آپ نے گائز اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرتے ہی یہاں نیچے آپ کو شیئر ایمج اور ڈاؤنلوڈ تو آپ نے ڈاؤنلوڈ اس اپشن پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرتے ہی گائز یہاں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے آپ کی گلری میں تو ابھی ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے گلری میں آ چکا ہے کہ نہیں تو ہم گلری کو کھول لیتے ہیں اور گلری پہ سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ کونر پہ دیکھیں پکچر نظر نہیں آرہا لیکن اگر میں اس پر کلک کروں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میں پھر دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پکچر ہے لیکن دیکھ نہیں رہا ٹھیک ہے تو گائز پکچر تو ہو گیا سیف اور پھر کیا کر لینا ہے آپ نے سیدھا جانا ہے اپنے یال آکاؤن پہ یال آکاؤن پہ اوپن کرتے ہی تو گائز آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو ہے اپنے فروفائل پہ کلک کر دینا ہے فروفائل پہ کلک کرتے ہی میں سب سے پہلے روم پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے روم پہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ روم پہ کیسا دکھتی ہے میرا ایڈی اور ریموف کرنا کے بعد کیسا دکھتا ہے تو ابھی ہم آ چکے ہیں اپنے روم پہ دیکھو میں روم پہ بیٹھتا ہوں تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ میں ہوں میرا نام میرا جو ہے ڈی پی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کو میں ریموف کیسا کروں گا تو آپ نے سیدھا ڈی پی پہ کلک کرنا ہے فروفائل پہ اور یہاں پر سب سے پہلے آپ نے ڈی پی پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پینسل کے اپشن پہ یہاں پر فروفائل فوٹو پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوپر جو فوٹو کا اپشن ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ آ چکے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ پکچر تو دیکھ رہا ہے آپ کے موبیل میں جو بھی ہوگا لیکن یہاں پر یہ دیکھ رہا ہے آپ کو ساپ پکچر ٹھیک ہے جو اس پکچر میں کچھ نہیں ہے تو آپ کو اسی طرح یہاں پر دیکھے گا اور اس پر آپ نے کر دینا ہے کلک تو یہاں پر آپ نے نہ زوم کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جیسا آپ آوگے تو بس آپ نے جسٹ اوپر جو ہے سیف کر دینا ہے سیف کرنے کے بعد اب آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر کیا آتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو فروفائل تھا وہ ریموف ہو چکا ہے اور آپ نے پھر کرنا کیا ہے آپ نے پریم پہ جانا ہے اور پریم پہ جاتے ہی آپ نے جو آخر فرست نمبر پریم ہے یہ والا آپ نے یہ پریم چوس کر لینا ہے یہ والا یہ جب آپ روم پہ جاتے ہو تو وہاں پر نہیں دیکھے گا یہ جتنے سارے ہیں یہ آپ وہاں پر دکھے گا تو آپ نے اس فرسٹ والے کو چھوز کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم چک کرتے ہیں اپنا آکاؤنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ریموو ہو چکا ہے لیکن جی ابھی تو نیم باقی ہے تو ابھی نیم کے سی ریموو کرنے وہ اțاتھ طریقا ہے آپ نے نام پر کلک کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آ چکا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے بلکل ریموو کر دینا ہے یہاں پر کلک کر کے اس کو ہٹا دینا ہے بالکل ہٹا دینا ہٹ گیا تو ابھی آپ نے کیا کر لینا ہے ابھی میں آپ کو پکچر میں دکھا دیتا ہوں ابھی آپ کیبورڈ دیکھ سکتے ہو نا کیبورڈ کیبورڈ میں سب سے نیچے جو مایک آپشن ہے بڑا والا بٹن ابھی میں پکچر میں دکھا دیتا ہوں سبر کر وہاں ریکارڈنگ پہ پر جو ہے چلا جاتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آخر میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ویقع ہے یہ والا آپ نے اس پہ ایک بار کلک کر دینا ہے اس والے بٹن تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں کلک کرتا ہوں اور آپ یہاں پر دیکھو آپ یہاں پر دیکھو اس کو یہ اہلے گا تو میں اس بٹن پہ کلک کرتا ہوں دیکھا ایک بار تو یہاں پر اس سیپ والی اپشن پہ بہی جان آپ نے کرنا ہے کلک جیسا یہ پیلا ہوگا آپ نے کرنا ہے کلک تو گاز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا نیام اور پروفائل جو ہے وہ ریموو ہو چکا ہے لیکن ابھی ہم روم پہ جائیں گے اور روم پہ دیکھیں گے کہ کیسا ہمارا آئی ڈی دکھتا ہے ٹھیک ہے تو میں جاتا ہوں روم پہ روم پہ آتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھ رہا ہے اوپر نہیں دکھ رہا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر آپ آ چکے ہیں یہاں پر دکھ رہے ہیں لیکن یہاں پر آپ کا آئی ڈی نہیں دکھ رہا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں جہاں پر میں ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا نا نیم ہے اور نا پریکچر تو اگر آپ نیچے اب یہاں پر تین چار پانچ بندے بیٹے ہوئے ہیں تو آپ اس میں اوپر بیٹھو گے کسی کا بھی جاسوسی کرنا ہے تو آپ اوپر بیٹھ سکتے ہیں کسی کو نہیں دیکھے گا اور اگر آپ مائک پہ آتے ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں مائک پہ لیکن مائک پہ آپ ایسے دیکھو گے یہ جو آپ شن ہے یہ صرف آپ کے ساتھ شو ہوگا اس کے سامنے کچھ نہیں دیکھے گا صرف آپ کے سامنے یہ شو ہوگا اور پکچر دیکھو پکچر نہیں شو ہوگا لیکن مائک بند ہوگا اسی طرح آپ آ سکتے ہیں کسی کا بھی جاسوسی کر سکتے ہیں بڑے روم پہ چھوٹے روم پہ تو آج اگر ویڈیو اچھا لگا تو یار کر دو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو تو ضرور سبسکرائب کرنا تاکہ آپ کو اسی طرح اچھی ویڈیو ضرور ملتے رہے تو انہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ